لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو نیب آرڈننس ہے اس کی وجہ سے صرف حکومتی وزراء کو ہی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ آپ کی جو عاصف زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ ریفرنس بھی ختم ہو جائے گا کافی جو پیپلز پارٹی کے افراد ہیں جن پر کہ ابھی تک ریفرنسز دائر نہیں بھی ہوئے یا جو کیسز ہیں وہ بھی ختم ہوتے نظر آئیں گے تو صرف حکومت ہی تو بینیفیشری نہیں ہوگی اس نیب آرڈننس کی اس میں تو اپوزیشن بھی بینیفیشری ہے ایکوالی ایک ہے پیپلز پارٹی کے یا نون لی کے اپوزیشن کے جن لیڈران کے خلاف کیسز تھے جن لیڈران کے خلاف ان کو بھگتنا تھا وہ اپنے حصے کا بھگت چکے ایسان اقبال صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جب تک نیب ہواوں کا رخ باتلتا ہے تب تک انہوں نے نیب کو ہی بدل دیا تو بلکل صحیح کہا ہے ہمارے حصے کے ہم سزائیں جو انہوں نے کو انتقامی کاروائی کرنی تھی وہ کر چکے ہمارے سب لوگ بیل پہ باہر آ چکے باقی کورس کو ہم فیض کریں گے جس کو یہ کورس میں کیس چل رہے ہیں ان کو یہ انڈو نہیں کر سکتے ان کی جب باری آئی ہے تب انہوں نے یہ آمنٹ میں لائی ہے پھر بھی ہماری جو آلیمنٹ کے کوریڈورز میں یا لوویز میں ڈسکشنز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر پیپلز پارڈی اور نون لیگ نے اس قانون کو اچھی طرح سے نہ دیکھا ایک دوسرے کی وجہ سے کوئی ترامیم نہیں لائیں تو اس دفعہ یہ نہیں ہے کہ ترامیم نہیں لائیں گے یہ اسٹینڈنٹ کمیٹیز یہ پارلیمنٹ ہے اس لیے کہ کوئی قانون آتا ہے تو اس کو دیکھا جائے اس کے اچھی طرح سے ویٹنگ کی جائے اس کے بعد جو ہے اس کو پاس ہونے دیا جائے تاکہ کوئی فلاز نہ رہیں باقی جہاں تک ان کا تعلق ہے تو ان کو کان سے پکڑ کر کہا گیا ہے